موسیقی راجستان سے لقتی بھارت پاک سیما فرس سال 1992 میں سیما سرکشاول کی اور سے تار بندی کر دی گئی تھی جس کے بعد سے کسان لگاتار یہیں مانگ کر رہے تھے کہ انہیں اپنی زمین پر کھیتی کرنے دی جائے لیکن ابھی تک کسانوں کو اس کی انمتی نہیں مل پائی تھی دراصل بھارت پاکستان سیما کی تار بندی کے اس پارک کی زمین پر پنجاب کے کسان برسوں سے کھیتی کرتے آ رہی ہیں لیکن اس حق سے پرشیمی راجستان کے کسان ابھی تک ونچت ہیں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب پرشیمی راجستان کے کسانوں کو بھی اپنی زمین پر کھیتی کرنے کا ذکار مل پائے گا جس سے وہ پچھلے اٹھائیس سالوں سے محروم تھے راجے کے بار میر کے کسان اب سرحد پار اپنی زمین پر کھیتی کر پائیں گے اور سیما سرکشاول نے اس کے لیے اپنی خاص تیاریاں شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب بی ایس ایف نے کسانوں کو ان کی خاصداری زمین پر کھیتی کے لیے چھوٹ دے دی ہے اس کے لیے بی ایس ایف کی اور سے نئے گیٹ بھی بنائے گئے ہیں بھارت پاکستان بورڈر تاربندی پر لگے گیٹ اب کھلیں گے اور کسان بی ایس ایف کی اور سے جاری کیے گئے اپنی آئی ڈی کارڈ دکھا کر کے کھیتی کے لیے جا سکیں گے اس کھیتی کی خاص پاک یہ ہے کہ یہ صرف برساتی کھیتی ہی نہیں ہوگی بلکہ اب ٹیوب بیل سے کھیتی کے لیے تاربندی کے اندر سے پائے پلین بھی لے کر جا سکیں گے لیکن پاکستان اور بھارت میں صدابہار ببادوں کے کارن پنجاب کی ترچ پر اس شیطرمی بی ایس ایف کو زیادہ سرکشہ پر دھیان دینا ہوگا ساتھی اس علاقے میں کھیتی کے لیے جانے اور واپس آنے والے کسانوں پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی اور کھیتی کا سمیہ بھی ندھرک کیا گیا ہے جو کہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہوگا آپ کو بتا دیں کہ دھارت میں انترازشری بارڈر پر سو میٹر اندر تاربندی تھی لیکن کسانوں کو تاربندی کے لیے جی آئی کیول چار میٹر زمین کا محافظہ ہی تراب ہو پائے تھا شیش بچی زمین اٹھائیس سالوں سے کسانوں کے پاس درج تو ہے لیکن کسان مہا پر کھیتی کے لیے نہیں جا سکتے تھی حیرت بی ایس ایف ڈی ای جی وینیت کمار کے پریاسوں سے کسانوں کو ان کا حق واپس مل چکا ہے بی ایس ایف ڈی ای جی وینیت کمار نے ابھی کچھ دن پہلے ہی سارلہ علاقے میں کسانوں کے ساتھ بیٹھا کی اور انہیں کھیتی کے لیے تاربندی کے اس پار جوائنے کے لیے آویدن کرنے کو کہا بی ایس ایف ڈی ای جی نے کسانوں سے بابچیت کر کہا کی وہ آویدن کر پاس بنائیں اور سید رونز کے مطابق داربندی کے پار کھیتی اور سنچائی بھی کر سکیں گے سپیشل ڈیسک سے شلپے مطل کے ریپورٹ موسیقی